پاکستان سندھ رینجرز نے سچر ڈے ویلفر گروپ کے تاؤن سے بیٹائی کیمپ کراچی میں کرسمس ڈے کی مناسبت سے ایک تقریب کا احتمام کیا جس میں کرسین کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے یتیم بچوں اور دگر افراد نے شرکت کی تقریب میں کارڈینل جوزف کاؤٹ اور ڈائف سیز سیکریٹری زفر اقبال بھی شریک تھے تقریب میں بچوں کی تفریق کے لیے سٹیج پرفومنسز، لائیو اور جنگل ڈانس کا احتمام بھی کیا گیا دی جی رینجرز سندھ میجر جنرل اظہر وقاس نے کرسمس ڈے کے تہوار کی آمد پر مبارک بات دی بچوں میں تہائف تقسیم کیے اور تہوار کے حوالے سے کیک بھی کاتا دی جی رینجرز سندھ نے اس موقع پر کہا کہ کرسمس تہوار پر میں تمام مسیحی برادری کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں پاکستان میں تمام مذہب کے درمیان جو مذہبی ہم آنگ گی پائی جاتی ہے کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی ہر شعبہ زندگی خصوصاً تعلیم اور صحت کے شعبوں میں مسیحی برادری کا کردار قابل تحسین ہے مسیحی برادری کی جانب سے پاکستان رینجرز سندھ کو امن و امان قائم رکھنے کے علاوہ تعلیمی، ثقافتی، مذہبی اور کھیلوں کے فروغ کے لیے خدمات کو سراہا گیا انہوں نے کرسمس کے موقع پر سندھ رینجرز کی جانب سے سیکیورٹی اقدامات پر اتمنان کا اظہار کیا اور اس عظم کا اعادہ کیا کہ کرسچن کرمینٹی ملک میں اور کراچی میں خاص طور پر اپنا مصبت کردار ادا کرتی رہے گی بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ کی یوم ولادت کی مناسبت سے دی جی رینجرز سندھ میجر جنرل اظہر وقاس کی قائد عظم محمد علی جنہ کے مزار پر حاضری دی جی رینجرز سندھ نے قائد عظم محمد علی جنہ کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اس موقع پر دی جی رینجرز سندھ نے قائد کی روح کی احسال سواب اور ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی وان کراچی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے بخابر رہ سکیں